ڈیر ویورز اینڈ ڈرنرز پریویس لیسنز میں ہم نے جتنا کچھ سیکھا تھا وہ امید ہے آپ نے اس پر محنت کی ہوگی اور اس کی پریکٹس کی ہوگی تو آگے مزید کچھ سیکھتے ہیں میں مایکروسوفٹ ایکسیل اوپن کرتا ہوں کی بورڈ سے میں نے ایکسیل ٹائپ کیا اور انٹر دبایا ایکسیل کی جو وینڈو ہے اپلیکیشن ہے وہ میرے پاس اوپن ہو گئی ہے اچھا میں یہ ڈاکمنٹ کلوز کرتا ہوں میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرل ڈبلیو پریس کرتا ہوں اچھا میں اس کے دبا کر آن سکرین کی بورڈ لو ہے وہ سامنے لے آتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات چیزیں ہیسے ہوتے ہیں جس کو بولنے سے سمجھ نہیں آتی وہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہیں منتلی اٹرنڈنس شیٹ میں کھول لیتا ہوں جو پریویس لیسنز میں ہم نے کچھ شیٹ بنائی تھی وہ شیٹ میں نے کھول لی ہے ٹھیک ہے اٹرنڈنس شیٹ میں دیکھ لیتا ہوں یہ ہے اور اس کے بعد پیمنٹ ہے لیجر ہے چیک ہے لوک اپ ہے ٹھیک ہے یہ بھی کلوز کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے فیلال اچھا جو بک ون کے نام سے ہم نے فائل بنایا تھا اب یہ فائل ہے میں ذرا اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں کی بورڈ اس کی مدد سے ماؤس اور کی بورڈ کی مدد سے تو یہ آپ نے دیکھ لیا میں کنٹرول ہوں پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں رائٹ کلک کر کے ایک انسائٹ کرتے ہیں اور یہ والا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو مرچ سلس ہیں یہ یہی رہ گئے یہ جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں شیٹ ہے اس شیٹ پر ہم کچھ اپلائی کریں گے کیا اپلائی کریں گے ذرا وہ دیکھتے ہیں میں شیٹ نمبر دو پر آتا ہوں شیٹ نمبر دو اس طرف میں نے اپن کر دیا ہے اچھا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ایکسل میں ہوم ٹیپ ہے اس میں یہ ساری چیزیں تقریباً آپ جان چکے ہوں گے اور یہ ٹیکس ڈائریکشن ہے اورینٹیشن یہ اورینٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اورینٹیشن کیا ہوتی ہے ذرا میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں فور اگزمپل یہ میرے پاس ٹیکسٹ ہے اس سیل میں میرے پاس ٹیکسٹ ہے یا اس سیل میں جس میں میں نے پوزیشن لکھا ہوا ہے تو اس میں میرے پاس ٹیکسٹ ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی ڈائریکشن میں نے چینج کرنی ہے تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں انگل کاؤنٹر گلاک وائز اور کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سیل کے ساتھ کیا ہوا وہ بلکل چینج ہو گیا سیل ٹیڑا ہو گیا اس پر ہم اپلائی کر دیتے ہیں انگل کاؤنٹر گلاک وائز یا اسی طرح کیا ہے انگل گلاک وائز اور اسی طرح آپ ورٹیکل ٹیکسٹ بھی لگا سکتا ہی آپ کی روٹیٹ ٹیکسٹ آپ بھی اب لائے کر سکتا ہی اور اسی طرح کی روٹیٹ ٹیکسٹ乎 بھی اب لائے کر سکتا ہیں اور فارمیٹس لیلائchem RIGHT آپ ششہ کام fallait ہاتے ہیں یہاں دیالاک بbayکس Kita اگر آپ اس پر complete מ�p اور اس بار آپ کو کلک کرنیں تو یہ دیالاک بیس آپ آپ پاس آجائے گا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ horizontally, center اور vertically آپ نے bottom پہ رکھنا ہے یا center پہ رکھنا ہے top پہ رکھنا ہے justify کرنا ہے میں center پہ رکھ دیتا ہوں ایک example ہے اور rep text پہ click کر دیتا ہوں check لگا دیتا ہوں یہاں سے اس کا angle change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ 45 کے angle پہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے 45 اور روک کے press کر دیتا ہوں تو دیکھو یہ کیا دکھائی دیا رہا ہے وہ hash دکھا رہا ہے لیکن کچھ text کو غیرہ دکھا نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو box ہے اس کا size بہت چھوٹا ہوگی اب ٹھیک ہے دیکھو ابھی وہ cell کیا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ کس angle پہ آپ نے رکھا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں apply کرنا ہے تو یہاں سے check ہٹا دیں تو یہ text کیا ہو جائے گا normal ہو جائے گا اسی طرح اس کے بعد دیکھیں یہ سارے option آپ دیکھ چکے ہیں اسی طرح اس میں اور option ہے یہ left to right text direction اگر آپ نے بیچ میں سے آپ دیکھو میں نے یہ پورے کا پورا جو sheet ہے وہ right to left direction میں ڈال دیا یہاں سے اور میں home پہ اب آتا ہوں home پہ کلک کیا اب یہاں سے اگر آپ نے change کرنا ہے کسی excel کو تو آپ change کر سکتے ہیں for example یہ سیل جو ہے اس کی direction میں یہاں سے change کر دیتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں یہ لکھوں میں نا context context کا مطلب یہ ہے کہ right to left left to right دونوں ساڈ سے یہ text لکھے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ left to right ہو جائے انگلیس کا style پہ ٹھیک ہے یہ میں نے انگلیس کا style پہ کر دیا اور یہ باقی جو ہیں وہ الیک style پہ ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ میں اگر اس پہ کچھ لکھوں گا تو وہ انگلیس کا style میں لکھا لیا رہا ہے اچھا یہ دیکھیں right alignment کر دیتے ہیں اور central alignment کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انگلیس style میں ہے دیکھیں میں اس میں اردو لکھ لیتا ہوں اردو اردو میں لکھتا ہوں تو دیکھو بلکل آسان سی بات ہے اس کی direction جو ہے right to left ہے sorry left to right ہے اگر ہم یہ change کر دیں right to left کر دیں تو یہ واپس right to left آ جائے گا یعنی جس طرح تیکسٹ کی direction یہاں پر ہے ان cells میں ہے جو right سے left کی طرف لکھے جاتے ہیں دائیں سے بائیں کی طرف تو اسی طرح یہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ گیا اچھا اسی طرح یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے کسی ایک سیل میں اچھا یہ تیکسٹ کو میں select کر دیتا ہوں یہاں دو option ہے indentation decrease indent اور increase indent increase کر دیتا ہے یہ دیکھیں increase پہ وہ کیا بتا رہا ہے ٹھیک ہے جو سیل کی width ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ میں left side سے indentation زیادہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو text ہے اس کا left side یہ ہے وہ یہاں پر space پہ زیادہ ہو گیا یہ کم کرنا ہے تو یہاں سے آپ decrease indent پہ کلک کر دیں control alter shift کے ساتھ tap دوائیں تو میں کیپور سے ctrl alter shift کے ساتھ tap دوائیں ٹھیک ہے لیکن میرا tap کام نہیں کر رہا ہے ctrl alter shift کے ساتھ tap نہیں یہ کام نہیں کر رہا ہے اچھا دوبارہ دیکھتے ہیں ctrl alter tap اور ctrl alter shift کے ساتھ tap چلیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم normal بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں double click کرتا ہوں اس پر سیل کی سائز کم کر دی میں نے اسی طرح wrap text ہے اور merge end center یہ چیز یہ آپ دیکھ چکے ہیں merge end center میں نے آپ کو بتایا تھا کیا گام کرتا ہے wrap text درہ ہم apply کر لیتے ہیں دیکھیں یہ جو ایک سیل ہے میں اس سیل میں زیادہ text لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس سیل میں زیادہ text ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور enter دباتا ہوں اب مصیبت یہ ہے کہ اس کی جو alignment ہے وہ left to right ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم right to left کر دیتے ہیں right to left یہ ہے ٹھیک ہے right to left لیکن اس کی alignment text alignment left side یہ ہم right سے کر دیتے ہیں اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو text ہے وہ سیل سے باہر نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس سیل سے باہر نظر آ رہا ہے اور left side کی طرف جا رہا ہے میں جتنا لکھوں گا یہ مزید آگے کی طرف جائے گا لیکن یہ نیچے نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ text نیچے کی طرف کیا ہو flow ہو جائے تو میں یہاں left text پہ click کر دیتا ہوں تو یہ text کیا ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور اگر میں یہاں پہ double click کر دوں تو یہ بالکل normal proper ہو جائے گا تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کسی cell میں text زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ہم adjust کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم rep text کا option use کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح merge and center یہ merge cells جو ہیں یہ وہی option ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور مائکرسوفٹ ورڈ میں بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ merge کا کیا کام ہے وہاں table بنایا تھا اور اس پر بہت سارا کام کیا تھا اور اسی طرح ہم نے اس کو ایکسل میں بھی جب ہم شروع میں لیسنز بڑھ رہے تھے سیکھ رہے تھے فارمولاز ہوگیرہ تو وہاں بھی ہم نے سیکھ آئی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہیں کچھ options ہیں یہ کیا بتا رہا ہے number format اچھا یہ number format جو ہے بہت عام ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بعض اگر آپ کئی فارمولا apply کر رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پر فارمولا apply کیا ہوا ہے میں ذرا sheet کا size increase کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے یہاں پر میں نے formula apply کیا ہوا ہے ٹھیک ہے فیصد پر بھی میں نے formula apply کیا ہوا ہے حاصل کردہ number پر بھی ہے کل number پر بھی formula ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو تقدیر ہے یا gradation ہے یا درجہ کہتے ہیں اسے یہاں درجہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس میں یہاں میں کہ ہم نے formula لگایا نتیجے پر formula لگایا ٹھیک ہے اور position کے لئے یہ formula نہیں ہے یہ formula ہم نے یہاں apply کیا تھے اب اگر میں اس پر right click کروں اور میں جاؤں cell format پر یہاں میرے پاس ایک option آتا ہے number وہ پر dead میں لکھا وہ آتا ہے number یہاں پر اگر میں دیکھوں اگر میں نے general number پر click کیا تو یہ صرف number ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ formula سے ہٹ جائے گا یہ formula نہیں رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں صرف number پر click کروں تو یہ number ہی رہے گا اس پر formula apply ہوگا میں currency پر click کروں تو اس کے ساتھ dollar sign assemble آ جائے گا ٹھیک ہے یہی سارے option یہاں پر جنرل میں جہاں اس کی کوئی خاص format نہیں ہوگی دیکھیں اس کی format change ہوگئی میں نے اس کو format دیا تھا اردو ہنسوں میں میں نے convert کیا تھا وہ format اس کی change ہوگئی ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر میں اس پر دوبارہ click کروں تب یہ حالت ہوگی ٹھیک ہے ctrl z دکھاتا اسی طرح number پر اگر click کروں گا تو یہ number ہی رہے گا ٹھیک ہے تو number سے براد یہ ہے کہ پھر اس میں formula کام کرے گا currency پر click کروں گا تو اس کے ساتھ dollar sign کا symbol آجائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح accounting پر click کروں گا تو بھی اس کے ساتھ dollar sign آجا کیونکہ accounting میں زیادہ تر پیسے گینے جاتے اور کوئی کام نہیں ہوتا short debt پر click کروں تو یہ debt سوٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں لکھا ہے time اگر میں time پر click کروں تو یہ 9 p.m sorry 9 a ctrl z دبا ٹھیک اچھا اسی طرح percentage پر click کریں تو اس کے ساتھ percent کا symbol بھی لکھا ہوا آجائے گا اور دیکھیں اب یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے percent percent ہے ٹھیک ہے ctrl z دبا اسی طرح fraction پر اگر click کروں تو یہ fraction بن جائے گا 82 point 3 upon 8 جو decimal points ہیں ان کو fractions میں change کر دیا اسی طرح اور option ہے scientific پر click کریں تو یہ scientific logarithm کے numbers میں change ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ اس کو text میں ڈالنا چاہیں ABC اس پر click کریں تو یہ normal text رہے گا اب کیا ہے کہ یہ فارمولے کا کام نہیں کرے گا صرف normal text پر رکھیں گے تو فارمولہ کام نہیں کرے گا خیال رکھئے جہاں آپ نے فارمولے لکھا ہوا ہے اس کو normal text پر نارک بنفصان دیتا ہے اسی طرح یہ جو سمبل ہیں یہ ڈالر سائن ہے sorry یہ ڈکشنری ہے انگلیش یونائٹ سٹیٹس کی ہے اگر یہ آپ نے یوز کرنے ہے تو اس پر چیک لگائیں یونائٹ کنگڈم کی یوز کرنی یا چیک لگائیں اچھا یورو کے سمبل یوز کرنا ہے انگلیش یونائٹ سٹیٹس کا یوز کرنا ہے ڈالر کا سمبل ہے اس کے حساب سے یا اسی طرح انگلیش یونائٹ کنگڈم کا یوز کرنا ہے یا یورو کا سمبل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی یہاں سے یوز کر سکتے ہیں فرنچ کا یوز کرنا ہے وہ بھی سے آپ وہ سمبل جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈھونڈے اور وہ سمبل ہے لگا دیں اگر لگانے چاہیں میں فر اگز اگز روپیز جو ہے وہ ڈھونڈ چاہتا ہوں شاید پی کے آر یا آر سے کہیں سے آ جائے انگلیش ساوت امریکن وغیر میرا چلنج ہوڑ دیتا ضروری نہیں میں کینسل کر دیتا اچھا تو یہ کچھ چیزیں کی میں نے آج کے لیسن میں آپ کو بڑھائی بہت ضروری تھی نیکس لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کیا چیز ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور سیکھنا بھی ہے کہ یہ کہاں کھاں کھاں مپلائی کر کے اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کے لیسن کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور نیٹس لیسن کے لیے انشاءاللہ آپ پھر راضی رہوں گے چینل کے لیسن آپ پسند آئے ہو تو سبسکرائب کیجئے پسند نہ تو آپ کی مرضی ہے لیکن بار سبسکرائب کرنے میں آپ کے پہنسے پیسے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو آپ کمنٹ دیجئے لائک بھی کیجئے اور آگے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ